ویسٹیج ایک بیسیکل ہیلت بیسٹ کمپنی ہے لگ بگ ہم پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں ہیلتھ سپلیمنٹ کے اوپر ہم نے جب پندرہ سال پہلے اس کام کو شروع کیا تھا تو ہم نے ایک بیچار کے ساتھ شروع کیا تھا کہ آنے والے سمیہ میں جو لوگ بیمار رہتے ہیں ان کی صحت اچھی نہیں رہتی تو ان کو ایجوکیشن دی جائے کہ وہ اچھی صحت کیسے رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے سمیہ میں ہر ویکتی جلدی بیمار پڑتا ہے کیونکہ آج کھانا پینا جو ہے وہ اشد ہے ساتھ میں ہوا آپ دیکھتے ہو کہ ہوا میں بھی اشدی ہے بوجہ نم جو کر رہے ہیں اس میں اشدی ہے ہمارا روٹین اس طریقے کا ہے کہ ہمیں بھاگا دوڑی کی وجہ سے کھانے پینے کا دھیان نہیں رہتا ہے اور اسی طرح سے ہماری لائف سٹائل جو ہے وہ بلکل بدل چکی ہے اور اچھی لائف سٹائل لینے کے لیے کئی بار ہم ان سب عادتوں کے غلام ہو جاتے ہیں ہم عادتوں کو بدل نہیں سکتے اسی لئے ہم نے آپ کو ہیلتھ سپلیمنٹ دیئے کہ آپ اچھے ہیلتھ سپلیمنٹ کو استعمال کر کے اپنی صحت کو اچھا رکھ سکتے ہیں یہ جو ہیلتھ سپلیمنٹ ہیں یہ اہار پورا کہیں یہ آپ کے شریر میں جا کے دو کام کرتے ہیں ایک جو دن بھر میں آپ کے شریر میں اشدی آئی ٹاکسنس آئے ہیں یہ ان ٹاکسنس کو آپ کے شریر سے رو جانا باہر نکالیں گے دوسرا آپ کے شریر میں جو بھوجن کی وجہ سے یا کھان پین کی وجہ سے کوئی کمی رہ جائے گی یہ ان کو پورا کرتے ہیں جب آپ کی یہ دو مو چیزیں پوری جاتی ہیں تو آپ لمبے سمیہ تک سوست رہتے ہیں اور جہاں تک بات ہے کہ ویسٹیج کس کونسپ پر کام کرتا ہے تو ہم لوگ کوئی وگیاپن نہیں کرتے ہیں ہم لوگ ڈیریکٹ سیلنگ کے اوپر کام کرتے ہیں ڈیریکٹ مارکٹنگ جس کو کہتے ہیں کہ کنزیومر کو سیدھے پروڈکٹ کمپنی آویلیبل کراتی ہے جس کے لئے کوئی چارج نہیں لے جاتا ہے یہ فری آف کاسٹ ریجسٹریشن ہوتا ہے آپ لائف ٹائم ویسٹیج کے ریجسٹریشن میمبر ہوتے ہیں آپ جو بھی ویسٹیج کا پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں جو پیسہ ہول سیلر ڈسٹریبیوٹر ڈیٹیلر یا پھر بگیاپن میں باٹا جاتا ہے یہاں پر ویسٹیج وہ پیسہ اپنے کنزیومرز کو دے دیتا ہے اگر کنزیومر کا نیٹورک بہت بڑا بنا تو وہ جو پیسہ کنزیومرز کی ہوئی اس کنزیومرز کے اوپر اس ترنوور کے اندر تھے جو پیسہ بچا جو پیسہ ان سب میں باٹا جانا تھا وہ کنزیومر نیٹورک میں باٹ دیا جاتا ہے اگر آپ کا نیٹورک بنا اور اس میں کنزیومرز نہیں ہے تو آپ کو ویسٹیج کوئی پیسہ نہیں دیتا لیکن اگر اس نیٹورک کے اندر کنزیومرز ہوتی ہے تو ویسٹیج آپ کو اسی کے حساب سے پیسہ ڈیوائیڈ کرتا ہے جیسے میں نو سال پہلے میں نے ویسٹیج کو شروع کیا تھا تو میں اکیلا تھا آج میرے نیٹورک کے اندر لاکھوں لوگ ہیں تو جب وہ سمان خریبتے ہیں چاہے سو روپے کا پچاس روپے کا دس روپے کا تو اس کے اوپر مجھے بھی انکم ہوتی ہے اور ساتھ میں ان سب لوگوں کو بھی ہوتی ہے تو لگ بگ ہر مہینے میرے پاس کونے پانچ سے پانچ لاکھ روپے آتا ہے ویسٹیج کے ہی جیسے